اسلام علیکم فور سیل پی کے میں آپ کو خوش آمدیب کہتے ہیں آج ہم بات کرنا جا رہے ہیں چنگان لومنکورن کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ہم ایک ویڈیو اسی ٹاپیک پر بنا چکے ہیں اس کے اندر ہم نے اس گاڑی کے ویڈیو کے حوالے سے اور اس کی ایک انیمیٹڈ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور جتنی بھی انفرمیشن ہمیں ملی تھی ہم نے آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کی تھی لیکن اب کمپنی کے طرف سے اس گاڑی کی اوفیشل پچر بھی سامنے آ چکی ہیں اور اس کے موسٹ آف دا فیچرز بھی ریویل کر دیے گئے ہیں اس کی پرائس کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے اس کی ڈیمنشن کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے تو آج امید ہے کہ تمام تر انفرمیشن آپ تک پہنچ جائے گی تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل فور سیل پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو جی ہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں چنگان لومنکورن کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو ویریانٹس کے اندر آئے گی تو ان ویریانٹس کے علاوہ اب کمپنی کی طرف سے ایک تیسرے ویریانٹ کے حوالے سے بھی بات کر دی گئی ہے اور اس کے بارے میں بھی اب بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس گاڑی کی ڈیمنشن کے حوالے سے اس گاڑی کی لمبائی بتیس سو ستر میلی میٹر ہے اور اگر ہم چوڑائی کی بات کریں تو سترہ سو میلی میٹر اس کی چوڑائی ہے اور اگر ہم ہائٹ کی بات کریں تو پندرہ سو پنتالیس میٹر میلی میٹر اس کی ہائٹ ہے اور ویل بیس کی بات کریں تو انیس سو اسی میٹر اس کا ویل بیس ہے اور اس لحاظ سے اب اس گاڑی کی سائز کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی بہت چھوٹی ہے تو بالکل بھی نہیں ایک نارمل سائز ہے اور چھوٹی ہیش بیک ہے سیٹی کے اندر چل سکتی ہے سیٹی کے لیے ہی بنائی گئی ہے اور اس کے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ دو وارینز آئیں گے جس کے اندر آپ کو بارہ شارعہ بانوے کلو وارٹ آر اور دوسرا سترہ شارعہ پین سٹھ کلو وارٹ آر کیپیسٹی کے ساتھ ملیں گے اور ان کی رینج جو تھی ایک سو پچھپن کلو میٹر سے لے کر دو سو دس کلو میٹر تک تھی لیکن اب کمپنی نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک اور ویرینٹ بھی دیں گے جس کے اندر ستائیس اشارعہ نینانوے کلو وارٹ آر کی بیٹری ہوگی اور اس کی جو رینج بتائی جا رہی ہے وہ ہے تین سو ایک کلو میٹر یعنی کہ ایک چارج کے اندر یہ جو گاڑی ہے تین سو ایک کلو میٹر کرے گی اس کے حوالے سے تو کمپنی نے صاف بات کر دی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے حوالے سے کہ اس گاڑی کے اندر ایک سنگل موٹر ہے اور یہ فرنٹ ویل ڈرائیو کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے چنگان لومن کورن کی بات کریں اگر اس کے ایکسٹیڈئر کی بات کریں تو ایکسٹیڈئر بھی اس گاڑی کا بہت خوبصورت ہے اور چنگان نے اس گاڑی کو شہر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس لحاظ سے یہ چھوٹی گاڑی ہے لیکن اتنی زیادہ چھوٹی نہیں ہے ہم نے آپ کو اس کی دیمیشن تمام تر کلیر کر دی ہے اگر بات کریں اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تو ایل ایڈی لائٹس ہیں اور سرکلور شیپ میں اس کی اندر ایل ایڈی لائٹس ملتی ہیں آپ کو اور پاپ اپ ڈور ہینڈلز ملتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو چارجنگ پورٹ ہے وہ ایسی چارجنگ پورٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے ویل سائز کی تو اس کا جو ویل سائز ہے وہ ہے چودہ انچ اور اگر ہم اس کے انفوٹینمنٹ سسٹم کی بات کریں انٹیریئر کی بات کریں تو انٹیریئر کے اندر آپ کو سب سے پہلے انفوٹینمنٹ سسٹم مل جاتا ہے 10.25 انچز ٹاش سکرین ہے اس کے علاوہ آپ کو ڈرائیور ڈسپلی ہے جس کے اندر آپ کو چارجنگ وغیرہ اور گاڑی کی سپیڈ وغیرہ کا پتا چلتا ہے اور اس سارے کلسٹر کے اندر آپ کو سائڈوں پر 3D لائٹس ملتی ہیں جو کہ اس گاڑی کو انٹیریئر کو بہت خوبصورت اور سپورٹی لوگ دیتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو USB پورٹ مل جاتی ہے 12 وولٹ چارجر کا آپشن بھی ہے اور سٹارٹ سٹاپ کا بٹن بھی دیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے کافی اچھی گاڑی ہے کیونکہ اس چھوٹے سے پیکجز کے اندر آپ کو بلوٹوٹ نیوگیشن ہے فون کے ساتھ کونیکشن مل جاتا ہے تمام تر چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے اس گاڑی کے اندر وہ آپ کو مل جاتی ہیں اور اس چھوٹے سے پیکجز کے اندر آپ کو سیفٹی فیچرز بھی بہت امدہ مل جاتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ائر بیگز کی تو اس گاڑی کے اندر آپ کو دو ائر بیگز ملتے ہیں اور اس کے علاوہ دور لوکس ہیں دور کی جو وارننگ ہے وارننگ سسٹم بھی اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے تمام تر فیچرز بھی دیئے گئے ہیں اور اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے روٹیٹری گئر شفٹر کی تو اس کے اندر آپ کو سینٹر میں مل جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو ایکو سپورٹس دونوں مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اسی گئر جو نوب ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو گاڑی کے ڈور لوک اور ونڈو کے بٹن وغیرہ مل جاتے ہیں اور اگر کمپنی کی بات کی جائے تو کمپنی نے اس گاڑی کی تین سال کی ورنٹی وغیرہ دی ہے کہ تین سال تک اس گاڑی کی موٹر کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اسے ریپلیس کرے گی اور اب چلتے ہیں پرائس کی طرف تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے اس گاڑی کی پرائس ہونے والی ہے تو بلکل غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ کے اندر تو اب بائیک آ رہا ہے الیکٹرک بائیک اور یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہی انفرمیشن آپ تک پہنچائیں جو کمپنی کی طرف سے ریویل کی گئی ہے خود سے اس میں کچھ بھی ایڈ نہ کریں تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل فور سیل پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں